ڈبلو ڈبلو سپرسٹار فین بیلر ورسز مصطفیٰ علی ان دونوں سپرسٹار کو اس ویڈیو میں کمپیئر کریں گے اور دیکھیں کون زیادہ بہتر ہے تو سب سے پہلے ان دونوں سپرسٹار کا پریچے کرا دیتے ہیں تو فین بیلر کا اصلی نام ہے فورگرل ڈیویڈ اور مصطفیٰ علی کا اصلی نام ہے عدیل عالم فین بیلر کا جنم ہوا تھا 25 جولائی 1981 کو اور مصطفیٰ علی کا جنم ہوا تھا 28 مارچ 1986 کو فین بیلر کا جنم ہوا تھا برے وکلو آئرلینڈ میں جبکہ مصطفیٰ علی کا جنم ہوا تھا شکاگو ایلینوئس یونائٹڈ اسٹیٹ میں فین بیلر کی ایج کی بات کریں تو ان کا ایج ہے 42 سال جبکہ مصطفیٰ علی کی ایج ہے 37 سال تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں ان کے ریسلنگ کریئر کے بارے میں تو فین بیلر نے اپنا ریسلنگ ڈیبیو 23 نومبر 2001 میں کیا تھا جبکہ مصطفیٰ علی نے اپنا پہلا ریسلنگ ڈیبیو دو فروری 2003 میں کیا تھا ان کے ریسلنگ ریکارڈ کے بات کریں تو فین بیلر نے اپنے کریئر میں ٹوٹل 1625 مچوں کے اندر ریسل کیا ہے جس میں انہوں نے 1072 مچوں کو ون کیا ہے جوکہ بنتے ہیں چھاست پرتیشت اور مصطفیٰ علی نے اپنے کریئر میں ٹوٹل 631 مچوں کے اندر ریسل کیا ہے اور جس میں انہوں نے دو سو نبی مچوں کو ون کیا ہے جو کی بنتے ہیں چیالیس پرتیشت فن بیلر اپنے کریئر میں پانسو چالیس میچوں کے اندر ہارے ہیں جبکہ مصطفیٰ علی ان میچوں میں تین سو باتیس میچوں کے اندر ہارے ہیں تو چلی بات کر لیتے ہیں ان کے چیمپینشپ اور اپلپدھیوں کے بارے میں تو فن بیلر اپنے ڈبلو ڈبلوئی کریئر میں ایک بار ڈبلو ڈبلوئی یونیورسل چیمپینشپ کو جیتا ہے اس کے علاوہ دو بار ڈبلو ڈبلوئی نیکسٹی چیمپینشپ کو دو بار ڈبلو ڈبلوئی انٹر کونٹینیڈل چیمپینشپ کو اور ایک بار ڈبلو ڈبلوئی یونیورسل چیمپینشپ کو اس کے علاوہ دو بار ڈبلو ڈبلوئی کا راؤ ٹائگ ٹیم چیمپینشپ بھی جیتا ہے جبکہ مصطفیٰ علی ان میں سے کوئی بھی چیمپینشپ ڈبلو ڈبلوئی میں نہیں جیتے ہیں انہیں اوپرچونیٹی ملا ہے لیکن ان کو چیمپئن نہیں بنایا گیا ہے مصطفی علی کی ووی میں لبدیوں کی بات کریں تو ان کو چیمپئن تو نہیں بنایا گیا ہے مگر انہیں ووی میں ریٹریبیوشن کا لیڈر بنایا گیا تھا جو کی بہت بڑی بات ہے اور انہیں ریسل مینیا جیسے بڑے ایوینٹ میں بھی لڑنے کا موقع دیا گیا تھا مصطفی علی نے ووی میں چیمپئنشپ نہیں جیتا ہے مگر ووی کے علاوہ اور بھی ریسلنگ پرموشن کے اندر بہت ساری چیمپئنشپ جیتی ہے تو دوستو آپ کو ان دونوں سپرسٹار میں کونٹ زیادہ بہتر لگتا ہے یہ کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تھانکس پرووچن